صدیوں سے ہی قصے اور کہانیوں میں ویمپائرز انسانوں کا خون پی کر اپنے آپ کو ینگ رکھتے تھے اور تو اور کئی بار موویز اور کارٹون میں بھی کافی وچس کے بارے میں دکھایا گیا ہے جو جادو کے استعمال کرتی ہیں کہ اپنے آپ کو ینگ اور خوبصورت بنانے کے لیے کیونکہ ہمیشہ سے لوگوں کو یہ ضرور پتا ہے کہ جوانی کتنی قیمتی ہے اور اگر ایک بار یہ چلی گئی تو انسان کچھ بھی کر لے وہ واپس نہیں آنے والی پر حالی میں برائن جانسنز نام کے ایک 45-year-old millionaire نے یہ claim کیا کہ انہوں نے اپنے aging process reverse کرنے کا ایک طریقہ ڈھونڈ نکالا ہے اور انہوں نے اپنے ایک podcast میں یہ بھی بتایا کہ کس طرح وہ اپنے بیٹے کے خون کا استعمال کرتے ہیں ینگ رہنے کے لیے تو پوری ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا سب کچھ ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے امریکن ملینئر برائن جانسنز جو کی ہیں ایک ملینئر اور سی ای او کرنل کمپنی کے یہ کمپنی بیسکلی انسانوں کی برین ایکٹیویٹی کو مونیٹر کرنے کا کام کرتی ہے پر انترپرنور اور ونچر کیپلسٹ ہونے کی وجہ سے برائن جانسنز کا سکیڈیول کافی زیادہ ہیکٹیک ہوتا تھا ایکسس شگر، سن ایکسپوزر اور تو اور کم سلیپ اور زیادہ ایلکوہول لینے کی وجہ سے برائن کافی زیادہ اوبیز اور تو اور ڈپریشن تک میں چلے گئے تھے اس لیے اپنے ڈپریشن سے باہر نکلنے کے لیے اور اپنی ایجنگ ریورس کر کے دوبارہ سے جوان بننے کے لیے انہوں نے ایک پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کیا اور کافی زیادہ سٹرکٹ ریجیم فالو کرنے لگے اور کچھ سال کے اندر ہی پیتالیس سال کے برائن نے یہ کلیم کیا کہ ان کی بائیولوجیکل فٹنس ابھی بھی اٹھارہ سال کی ہی ہے اور تو اور برائن ہر سال صرف ینگ رہنے کے لیے اپنی باڈی پر دو ملین ڈالر جتنا خرچ کرتے ہیں اور برائن نے اپنی لائف کو صرف یہ آنسر ڈھونڈنے کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے کہ کس طرح جوانی کو ہمیشہ کے لیے روکا جا سکے جہاں پر برائن نے کافی سائنٹسٹس ڈائیٹیشنز اور ٹرینرز کی ٹیم کو ہائر کر رکھا ہے یہ دیکھنے کے لیے کیا لمبے سمائے کے لیے جوانی کو مینٹین کیا جا سکتا ہے اس پروجیکٹ کا نام برائن نے پروجیکٹ بلوپرنٹ رکھا ہے جس کے مین ہیڈ ہیں انٹی ایجنگ ایکسپرٹ ڈاکٹر آلیور زولمن جہاں پر انہوں نے برائن کے ہارٹ، لیور، کیڈنی، برین اور بلیڈ ویسلز کو کلوزلی مونیٹر کرنا شروع کیا اور وہ اب تک ان کی گٹس کے اندر کے 33,000 سے بھی زیادہ ایمیجز لے چکے ہیں تاکہ ان کو برائن کی باڈی کے بارے میں صحیح سے پتا چل سکے اور یہی نہیں اس ایجنگ ریورس کرنے والے پروجیکٹ کے لیے برائن کو کافی سٹرک ڈائیٹ تک فالو کرنی پڑتی ہے اور ان کی اس سٹرک ڈائیٹ میں مینلی ویجٹیبلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہر مہینے 35 کلو تک سبزیاں کھا لیتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ برائن ہر صبح ایک ہی ٹائم پر ساڑھے چار بجے اٹھتے ہیں جس کے بعد صبح میں وہ ساٹھ سے بھی زیادہ سپلیمنٹ پلز کنزیوم کرتے ہیں جن میں سے گارلیک، جنجر، آئرن، زنک، لیتیم اور وائٹیمن سپلیمنٹ شامل ہیں جس کے بعد برائن ایک گھنٹہ ایتھلیٹس کی طرح ورک آؤٹ کرتے ہیں تاکہ ان کی فٹنس مینٹین رہے برائن اس کے علاوہ کئی ٹیکنالوجیکل ڈیوائسز کا استعمال کرتے ہیں اپنی ایجنگ کو ریورس کرنے کے لیے جس میں سے سب سے پہلے وہ یہ الیکٹرک کیپ پہنتے ہیں جو کی لیزر ڈائیوڈ لائٹ کے میکانیزم پر چلتا ہے اور یہ کیپ ان کے پالوں کو سفید ہونے سے اور طور جھڑنے سے بچاتی ہے جس کے بعد برائن اپنے کان میں ایک ڈیوائسز کا استعمال کرتے ہیں جو الیکٹرکل سکنل بھیجتا ہے ہمارے برین میں موجود ویگس نرف کو جس سے یہ ویگس نرف سٹیمیلیٹ ہوتی ہے اور ہمارا مائنڈ کافی ٹینشن فری ہو جاتا ہے اور کم ڈپریشن ہمیں ہلپ کرتا ہے ہماری ایجنگ پروسس کو روکنے کے لیے اس کے علاوہ بھی اس پروجیکٹ بلوپرنٹ کے لیے برائن کئی کاسمٹک پروجیکٹ کسٹمال کرتے ہیں اپنے سکن کے ٹیکسٹر کو رنکلز یا جھڑیوں سے بچانے کے لیے اور دور برائن ریڈ لائٹ تھرپی بھی لیتے ہیں اپنی اوور آل ہلپ کو مینٹین کرنے کے لیے لیکن صرف یہی نہیں بلکہ حالی میں برائن جانسن صرف اس لیے چرچہ میں آگئے تھے کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے بلڈ کسٹمال کرتے تھے ینگ رہنے کے لیے جی ہاں بھلے ہی آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ وہ ومپائرز کی طرح اپنے بیٹے کا خون چوستے ہیں جوان رہنے کے لیے حالانکہ یہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے ایکچولی میں جس پروسیجر سے برائن جانسنس اپنے بیٹے کا بلڈ لیتے ہیں اس پروسس کو بولتے ہیں بلڈ ٹرانس فیوجن جہاں پر ایک ینگ ڈونر انسان کے بلڈ پلازما یا پھر پورے بلڈ کو ہی دوسرے اولڈر انسان کو ڈونیٹ کیا جاتا ہے جو دوسرے انسان کی ایجنگ پروسس کو روکنے میں مدد کرتا ہے پر ایسا بلکل نہیں ہے کہ اس پروسس کو سائنٹس نے ویمپائر سے انسپیریشن لے کے سیکھا ہے بلکہ حالی میں کچھ ریسرچس نے ایک اولڈ ماؤس کو ینگ ماؤس کی باڈی کے ساتھ اس طرح سل دیا کہ دونوں ریسرچس کا بلڈ فلو ایک دوسرے کی باڈی کے بیچ سے ہی ہونے لگا جس کے تین مہینے بعد ریسرچس نے ان سٹڈی میں یہ دیکھا کہ اولڈر ماؤس جو ینگ ماؤس کے ساتھ سٹچ کیا گیا تھا اس میں سے اولڈر ماؤس کی بائیلوجیکل ایج میں کافی کمی آئی ہے اور ریسرچس کے برین، لیور اور دوسری مسلز میں اسی ینگ ریسرچس کے بلڈ سے ریجومنیٹنگ ایفیکٹ ریسرچس کو دیکھنے کو مزاد تھا اور لگ بھک تین مہینے بعد ریسرچس ان دونوں ریٹس کو ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ جو اینٹی ایجنگ ایفیکٹ تھے اولڈ ماؤس پر وہ الگ ہونے کے بعد بھی رہتے ہیں کی نہیں جس کے بعد وہ اولڈ ماؤس کو دوسرے اور ماؤس کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ سال بعد جب اس ریٹ کی موت ہوتی ہے تو یہ کنکلوجن پر پہنچتے ہیں کہ ایک ایوریج ریٹ کی لائف ایکسپیکٹنسی ایک سے دو سال کی ہی ہوتی ہے پر اس ریٹ کی جس پر ریسرچ کی گئی تھی اس کی لائف ایکسپیکٹنسی میں پورے چھ مہینے کا اضافہ ہوا ہے جس سے یہ پوری طرح کلیر ہو گیا کہ ینگ ڈونر کے بلڈ ٹرانسفیجن سے دوسرے اولڈر لوگوں کی ایجنگ پروسس کو دھیما کرنے میں کافی مدد ملتی ہے حالانکہ برائن کی کیس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ برائن کو ان کے بیٹے کے ساتھ سٹچ کر دیا جائے بلکہ برائن کے بیٹے اپنا بلڈ پلازما اپنی مرضی سے انہیں ڈونیٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو اس پروجیکٹ میں مدد مل سکے آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوگے کہ آخر یہ بلڈ پلازما کیا ہوتا ہے تو مینلی ہمارا بلڈ ایک طرح کا ایسا باڈی فلیویڈ ہے جو مینلی چار چیزوں سے بنا ہوتا ہے پلازما، ریڈ بلڈ سیلز، وائٹ بلڈ سیلز اور پلیٹ لیٹ سے اور ساتھ ہی ہمارے بلڈ میں سبسی زیادہ کونسنٹریشن پلازما کا ہی ہوتا ہے اور ایک ہیلڈی بلڈ میں اس کا کمپوزیشن 52% سے 62% کے بیچ ہوتا ہے اور اس بلڈ پلازما کا مین رول ہوتا ہے کہ نیوٹرینٹس، ہارمونز اور پروٹین کو باڈی کے دوسرے پارٹ تک لے کر جائے اور تو اور یہ ہماری باڈی میں بلڈ پریشر اور بلڈ سرکولیشن کو مینٹین کرنے کے بھی کافی کام آتا ہے اور آج کل ڈاکٹرز ہیر لاؤس کے لیے پی آر پی جیسے ٹریٹمنٹ بھی آپ کے سر میں پلازما کو انجیکٹ کر کے کرتے ہیں تاکہ آپ کے ہیر لاؤس کو ریورس کیا جا سکے اسی وجہ سے برائن اپنے بیٹے کے ڈونیٹ کیے ہوئے بلڈ پلازما کو اپنی باڈی میں انجیکٹ کرواتے ہیں تاکہ وہ ان بلڈ پلازما کی مدد سے اپنی ایجنگ کو ریورس کر سکے حالانکہ اس پروجیکٹ اور یہ سٹکٹ ریجیم کو فالو کرتے ہوئے برائن کو صرف دو سال ہی ہوئے پر اتنی جلدی ہی برائن نے اتنے زیادہ ریزلٹ اچیف کر لیے ہیں اب بس یہ دیکھنا ہے کہ آگے آنے والے سالوں میں یہ پروجیکٹ بلوپرنٹ سفل ہوتا ہے اور کیا فیوچر میں لوگوں کے ایجنگ پروسس کو پوری طرح سے ریورس کیا جا سکے گا آپ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دمانا بلکل بھی نہ بولی